بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو پاکستان ٹیم جیت کی ہے انڈیا سے میچ اور بہت ہی خوشی کی بات ہے اور پوری قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ ٹرنیمنٹ میں پاکستان اپنی جگہ بنائے گا انشاءاللہ اور ٹرنیمنٹ جیتے گا انشاءاللہ اور برحال یہاں پہ ایک میسے ہی دینے چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ماری دونوں روایتی عریف تھے پاکستان اور بھارت روایتی عریف سمجھا جاتا ہے جبکہ اگر عوام کی بات کر رہے ہیں تو عوام ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں اگر گراؤنڈ میں وہاں پہ ہم تمشائیوں کی بات کریں تو سائیڈ بر سائیڈ سارے تمشائی پاکستانی بھارتی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میچ انجائے کر رہے ہوتے ہیں تو نجانے ہم جب میچ جیتے ہیں یہ عارتیں ہیں اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ایک پروپگنڈا شروع ہو جاتا ہے اس میں مائنس کمیٹس کر رہے ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے لوگ کبھی بلیمنگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی مائنس باتیں کر رہے ہوتے ہیں خدارہ میری پوری دونوں قوم میں سے ایک گزارش ہے انڈین سے بھی اور پاکستانی قوم سے بھی کہ خدارہ منفی پروپگنڈا نہیں جانا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مائنس روائے نہیں ہونے چاہیے اور سوشل میڈیا پہ آپ اس طرح ارگز ارگز منفی پروپگنڈے نہ پھلائیں چونکہ کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونا چاہیے اور دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے کو چاہ رہے ہوتے ہیں اور جو منفی باتیں جو نفرتیں ہمیں نہیں پھلانے چاہیے ہمیں تمام دونوں ملکوں کو ایک ٹیبل پہ آنا چاہیے اور اپنے آپ سے نفرتیں مٹانے چاہیے اس کے علاوہ جتنا بھی یہ گیملنگ ہو رہی ہوتی ہے جو جوہا ہو رہا ہوتا ہے میچ کے حالے سے تو اسے ہم کرنیم کرتے ہیں کہ جوہا کسی بھی میچ میں نہیں ہونا چاہیے جتنا بھی پاکستانی یا بارتی یا کوئی بھی ملک اگر اس طرح کی جو سٹے بازی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل مائنس ہے اور دین اسلام کے حالے سے اگر ہم بات کریں تو سٹے بازی تو بالکل من ہے کسی بھی صورت جوہا علاو نہیں ہے تو جوہا بلکل باندھ ہونا چاہیے پوری دنیا میں اور برحال جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم تمام دوستوں کو انجوائے کرنا چاہیے اور کبھی بھی مائنس کومنٹس نہ کریں اس کی سمچھاؤں گا اجازت اسلام علیکم